تو دوستو آخر پوندی پراجن اور ارنطا کانجلال نے ایک ساتھ مل کر ایک نئے کام کی شروعات کر ہی دی اب آپ سب کے فیور پوندی پراجن اور ارنطا کانجلال نے وہ کر کے دکھا دیا ہے جو اب تک شاید کسی بھی انڈین ایڈل کے کانٹیشن نے نہیں کیا تھا جی ہاں دوستو آج ہم آپ کے لیے پوندی پراجن اور ارنطا کانجلال سے جڑی ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ اور ایک بہت بڑی خبر لے کر آگے ہیں دراصل سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پوندی پراجن اور ارنطا کانجلال نے اب تک کئی بھاشاؤں میں گانے گائے ہیں جس میں سے کئی گانے ان دونوں نے انڈرشٹی کے کئی بڑے بڑے میوزی ڈیریکٹر کے لیے گائے ہیں جیسے ہیمیش شمیہ راسورانی اور سلی مرچنٹ لیکن اب پوندی پراجن اور ارنطا کانجلال نے کچھ ایسا کر کے دکھا دیا ہے جس کی امید کسی نے بھی نہیں کی تھی جی ہاں آپ بلکہ اسے ہی سن رہے ہیں آخر ان دونوں نے مل کر کیا کر کے دکھا دیا ہے پوری خبر بتائیں گے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں چینل پر پہلی بار آئیں تو سب سے پہلے جلدی سے ہفہرے چینل ٹرو بولڈ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تو چلیئے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر پوندی پراجن اور ارنطا کانجلال نے ایک ساتھ مل کر کس نئے کام کے شروعات کر دی ہے تو دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ اب تک پوندی پراجن اور ارنطا کانجلال نے ایک ساتھ مل کر جتنے بھی گانے گائے ہیں وہ رومانٹک گانے ہیں اور کچھ ان میں سے سیر سونگ ہیں لیکن اب ان دونوں نے ایک ساتھ مل کر گزل کی دنیا میں بھی اپنا قدم رکھ دیا ہے جی ہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ پوندی پراجن اور ارنطا کانجلال نے جو ہمیش شمیہ کے ساتھ گزل ریکارڈ کی تھی وہ چار فروری کو ریلیز ہو چکی ہے اور یہ گزل کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو کافی زیادہ پرسند بھی آ رہی ہے جی ہاں آپ برکو سے ہی سن رہے ہیں والدوستو آپ کو ایک خبر سن کر کیا کہنا ہے ہمارے کمنٹ بکس میں ضرور لکھیں ہم نے ایک پوشٹ بھی ڈالا ہے جہاں پر آپ اپنی رائے ضرور دے چیلن پر آپ پہلی بار آئیں تو سب سے پہلے جلدی سے ہمارے چینل ٹرو بولڈ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں پرس کریں بیل آئیکن کو